اسلام علیکم ویورز ویورز اس ویڈیو میں پاکستان کے بہت ہی ہینڈسوم اور ٹالینٹی اداکار زین بیگ کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ کون ہے اور اپنے اصل زندگی میں کیسے نظر آتے ہیں ان کی شادی تعلیم کیریر فیملی اور بہت سے ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے تو اگر آپ یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ہی ریکویسٹ ویڈیو پوری دیکھئے لیکن اس سے پہلے ہے چھوٹی اسی ریکویسٹ کیا میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لیں پریس جی تو ویورز پاکستان کے اس ہینڈسوم اور ٹالینٹی اداکار کا نام مرزا زین بیگ ہے لیکن ان کو زیادہ تر زین بیگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ 12 جنوری 1990 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر تقریبا 31 سال ہے ان کی تعلیم کے حوالے سے بات کرے تو انہیں یوکے سے چارٹرڈ اکاؤنٹرز کے ڈگری حاصل کی ہے اپنی تعلیم اکمل کرنے کے بعد یہ KPMG میں پرفیشنل اکاؤنٹرین کی حیثیت سے کام بھی کرتے رہے ہیں زین بیگ ایک اعلا تعلیم جافتہ تھے اور ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہے تھے لیکن اپنی دوست کے مشرے سے مارلنگ کو جوائن کیا مارلنگ کی دنیا میں انہیں کافی نام اور شہرت حاصل ہوئی یہ اب تک بہت سے برینڈز اور فیشن رزائنر کے ساتھ کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ بہت سے کمرشنلز میں بھی کام کر چکے ہیں زین بیگ کے ایکٹنگ کیریئر کے حوالے سے بات کرے تو انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا غاز ڈراما دل لگی سے کیا دل لگی ڈراما میں انہوں نے ایک سپورٹنگ رول ادا کیا اس پہلے ہی ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا شروع شروع میں یہ سپورٹنگ کردار میں نظر آئے ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا اور بہت جلت یہ لیڈ رول میں نظر آنے لگے یہ اب تک بہت سے مشہور اور کام جاب راموں میں کام کر چکے ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں دل کیا کرے میرابرو لاج کچھ نہ کہو میرا رب وارس تیرہ غم اور ہم اور آج کل ہم ٹی وی سنیشن ہونے والا ڈراما بے ساتھ میں شاندہ ریکنگ کرتے نظر آرہے ہیں اس ٹرام میں منک ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے زین بے ایک ایک ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار بہت ہی تھوڑے عرصے میں پاکستان کے ٹوپ اداکاروں میں ہوتا ہے جی تو بیوز آپ کوئی سینسرم اداکار کے بارے میں جان کر کیسا لگا اپنی رائے کا اثر کمیٹس میں ضرور کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے دیجئے جازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ